جی اسلام علیکم کالر ویلکم ٹو دی شو جی اسلام علیکم ویلکم السلام جی میں کینرہ سے بات کریں میرا سوال آنٹھ کے توپی کے حوالے سے یہ ہے یو اینو میں بعض سکھیں ایسی ہیں جو کہ اسلامی احکامات کے اگینسٹ ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ جو غلام اور باندھی کے حوالے سے جو شرائط جو احکامات اسلام میں ہیں وہ یو اینو کی سکھ کے بالکل اگینسٹ ہیں تو اس حوالے سے اگر یو اینو کی یہ شکھیں اسلام کے احکامات کے اگینسٹ ہیں تو کیا ان پر عمل کرنا چاہیے یا اس کے حوالے سے حضرت کیا فرماتے ہیں رہنمائی فرمائی جزاکرہ کوئی سپیسیفک کلوز یونیٹڈ نیشنز کی آپ کے ذہن میں ہے جس پہ آپ پوائنٹ اوٹ کرنا چاہیں سپیسیفک ابھی میرے ذہن میں سے نہیں ہے بس میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ پاس کے ایسی ہیں جو کی اگینسٹ ہیں ہمارے اسلامی احکامات کے تو اس میں کیا یہ تمام مالک کیا ان پر عمل کریں یا اس کے اگینسٹ کوئی اور ایسا پوائنٹ شروع کریں کہ یہ تو بلکل ہمارے اسلام کے حکامات کے اگینسٹ ہیں تو کیا فرماتے ہیں حضرت حوالے بلکل ٹھیک ہے غلام بنانے کے بارے میں کوئی جو لاؤز ہیں انٹرنیشنل لاؤز ہیں وہ اجازت نہیں دیتے ہیں جبکہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام میں ہمیں غلام رکھنے کی اجازت ہے تو کیا ہم اپنی پریکٹسز کو اپنے رولز کو فالو کریں گے یا یونٹی نیشنز کے قوانین کو فالو کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھا ہے آپ نے ہاں اس میں ایسا ہوگا کہ جو بنیادی جو بنیادی جو ہمارے اسلام کی عقائد ایمانیات کا جو حصہ ہوگا اس کے اندر کسی قسم کا کمپروائز نہیں ہوگا بنیادی عقائد اور جو وہ ایمانیات کا حصہ ہوگا اس میں کمپروائز نہیں ہے یا جو شریعت اور پر فرض یا واجب کے درجے میں جو احکامات ہوں گے اس کے اندر کوئی کمپروائز نہیں ہوگا لیکن وہ حکام جو شرن واجب اور فرض بھی ہم پہ نہیں ہیں ان کے علاوہ جائز ہیں تو جائز اگر ایسے حکامات ہیں اس کے اندر یو اینو اگر کوئی ایسی قدغن لگاتا ہے یا ایسے لاؤ بناتا ہے اس کو بالکل تسلیم کیا جائے گا جیسے غلام لونڈی کا آپ نے سوال کیا کہ یو اینو کا فیصلہ ہے کہ غلام لونڈی نہیں بنایا جائے گا لہذا اس کو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے اس لئے آج پوری دنیا کے اندر یہ ہے یہی لاؤ بن گیا ہے کہ غلام لونڈی نہیں بنایا جائے گا کیونکہ غلام لونڈی بنانے کی اجازت دیا اسلام نے واجب اور فرض قرار نہیں دیا واجب اور فرض قرار دیتا تو اب اسلام مضابط کرتا کہ نئے جی ہمارے ہاں تو فرض ہے جیسے یو اینو کے اندر لا پاس ہو جائے کہ اسلامی ملک فلام اسلام نے نماز نہیں پڑے گا روزے نہیں رکھے گا تو اب آپ مضابط کریں گے نہیں جی روزہ ہمارے ہاں فرض ہے ہمیں تو کرنا ہے یہ اس میں آپ بالکل مضابط کریں گے اور وہ قرار دات پاس نہیں ہونے دیں گے لیکن جہاں پر جواز کے درجے میں چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں اگر یوانو لاو بناتا ہے جیسے غلام اور لانڈی کا بنایا کہ غلام اور لانڈی کا باب بند کر دو آج کے بعد چپٹر بند تو اسلام نے تسلیم کر لیا ہے لہذا آج دنیا کے اندر غلام اور لانڈی کا تصور ختم ہو گیا ہے اس طرح کے حقام میں اسلام بالکل فالو کرے گا اور حکمرانوں کو اس کو فالو کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت شکریہ مجھے